موسیقی ایلے سریٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے قوارڈز رولز The 12 rules of Dr. EF قوارڈ for relational database are as follows یہ Dr. قوارڈ وہی تھا جس نے relational database management system کو بنایا تھا اس نے 12 رولز ہمیں بتائی تھے جو ہماری relational database کے اندر فولفل ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں یہ رولز کیا ہیں ان کو رسوز کرتے ہیں نمبر ون بھی ہمارے بس رول ہے دا انفرمیشن رول اس رول کے مطابق آپ کے تمام کے تمام جو ڈیٹا ہے وہ روز اور کولمز میں آپ نے ریپرزنٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارا اڈی پڑ چکے ہیں کہ ریلیشن ڈیٹا بیس کے اندر ہم ٹیبلز کے اندر اڈا کو سٹور کرواتے ہیں وہ جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ آپ روز اور کولمز کی شکل میں اسے رینج کریں گے ان کولمز کو آپ ایٹریبیوٹس کہتے ہیں اور یہ روز آپ کی ٹپلز کہلاتی ہیں دس اس 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 بیسیگ آف ریلیشنل موڈل یہ ریلیشنل موڈل کا سب سے بیسیگ آپ کے پاس رول ہے رول نمبر ٹو آپ کے پاس ہے دا گرانٹیڈ ایکسیس رول ایوی ڈیٹا ویلیو انہی ریلیشن ڈیٹا بیس should be accessible logically by specifying the relation name primary key value and attribute name اس روح میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے table میں سے کسی data کو کس طرح سے access کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں کی مجد سے آپ کا data آپ کے table میں سے accessible ہونا چاہیے پہلی آپ کے پاس ہے relation name یا آپ کے table کا name primary کی جو بھی آپ نے اس table کی primary key set کی ہے اور اس کے attribute کے name کی مدد سے let's suppose اس table کے اندر role number آپ کی primary کی ہے تو ہم ان تین چیزوں کو استعمال کر کے کسی بھی student کا data یہاں سے get کر سکتے ہیں اس کے لئے basically آپ کو query لکھنی پڑتی ہے query کیا ہے وہ ہم next chapter کے اندر پڑیں گے لیکن میں پھر یہاں پر آپ کو example دے دیتا ہوں یہ میں نے query لکھی ہے اس query کے ذریعے میں student name جو ہے Ali اس کا data میں حاصل کر سکتا ہوں اس table میں سے تو اس میں میں نے تین چیزیں کیا بتائیں ہیں سب سے بھی میں نے کہا ہے select name یہ name کا مطلب ہے ہمارے attribute کا name یہ دیکھیں وہ ہی ہم نے کہا کہ attribute کا name ہم اسعمال کر سکیں from کس میں سے؟ students میں سے student basically ہمارے پاس یہاں پار اس table کا name ہے آگے میں نے condition لگائی ہے where role number is equal to 3001 جہاں ہمارے پاس role number 3001 ہے اس student کا جو name ہے وہ ہمیں show کر دو جب آپ اس query کو run کریں گے تو آپ کو screen کے اوپر Ali نظر آ جائے گا یعنی کہ role number 3001 کا ہم نے name اپنے table میں سے حاصل کر لیا ہے تو یہی وہ یہاں پر اس rule کے ذرے بتا رہا ہے کہ آپ relation کا name primary key اور attribute کا name استعمال کر کے اپنے table میں سے data حاصل کر سکیں یہ ہمارے پاس second rule ہے جسے آپ کہتے ہیں granted access rule number third بھی آپ کے پاس ہے systematic treatment of null values debaums must support null values to represent missing or inapplicable information کہ آپ کا database management system null values کو support کرتا ہو اب null values کیا ہوتی ہیں let's suppose آپ کے پاس یہ ایک table ہے آپ اس table کے اندر ایک نئے student data add کرتے ہیں 3005 کا اس کا name احمد ہے let's suppose آپ اس کی class لکھنا بھول جاتے ہیں تو debaums automatically اس کو null represent کرے گا null کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا یہ جو field ہے یہ خالی ہے تو ہمارے پاس third rule یہی ہے کہ debaums null values کو support کرتا ہو null values must be distinct from zero or spaces یہ null value ہے یہ zero اور space سے different ہوتی ہے یعنی اگر میں یہاں پر zero لکھوں گا تو اس کا مطلب اور ہوگا null means ہوتا ہے خالی zero basically ایک value ہوتی ہے آپ کے پاس اور اگر میں یہاں پر space add کرتا ہوں تو space بھی ایک value ہوتی ہے تو debaums null, zero اور spaces کے درمیان different سمجھتا ہو the null values must be independent of data type کہ null value کی کوئی data type نہیں ہوتی it means that null values from all types are the same کہ آپ کے attribute کی data type جو بھی ہو اس کے اندر null value جو ہے وہ support کرنی چاہیے next number fourth rule ہے ہمارے پاس active online catalog based ہوندہ relational model the system catalog is a collection of relations that the DB means maintains for its own use database management system کے اندر ایک catalog ہوتی ہے اس کے اندر کچھ tables ہوتے ہیں ان tables میں basically database کی settings store ہوتی ہے these relations holds the description of the structure of the database tables میں کیا ہوتا ہے ان tables میں database کے structure کی information ہوتی ہے like اس میں یہ information ہو سکتی ہے کہ کتنے tables ہیں آپ کی اس database کے اندر ان tables کے names کیا ہیں وہ tables کتنی میامی لے رہے ہیں اس طرح کی information ان tables میں ہوتی ہے these relations are created, owned and maintained by DBMS تو وہ catalog کے جو آپ کے پاس tables ہیں ان تمام tables کو جو آپ کا database management system ہے وہ support کرتا ہو اور اسے automatically اس کو maintain کرتا ہو the user can access them in the same manner as ordinary relations depending on the user privileges اسی ساتھ ساتھ users ان table کو access بھی کر سکے یہ جو catalog کے آپ کے پاس tables ہوں گے ان tables کو جو کہ user چاہے تو انہیں دیکھ سکے یہ feature بھی DBMS provide کرتا ہونا چاہیے number 5 پہ آپ کے پاس ہے comprehensive data sub languages rule this rule states that the system must support at least all of the following functions اس سے مطابق کچھ functions ہیں جو DBMS کو support کرنا ضروری ہیں وہ ہے data definition view definition data manipulation operations security and integrity constraints اور transaction management operations یہ سارے کچھ functions ہیں جو ہم اپنے پچھلے database کی chapters کے اندر پڑ چکے ہیں کہ data definition کیا ہوتی ہے کہ data about data data کے متعلق جو data ہوتا ہے وہ data definitions ہوتی ہیں اس کے علاوہ data manipulation کیا ہے کہ آپ data کے اوپر جو operations perform کرتے ہیں وہ data manipulations کہلاتی ہیں security and integrity constraints کیا ہیں یہ بھی پتا ہے ہمیں ہم rules جو apply کرتے ہیں اپنے database کی اوپر تو DBMS میں سے ان تمام features کو support کرتا ہو اگر آپ ان تمام چیزوں کی بارے میں detail میں جانا چاہتے ہیں آپ ہمارے database کے course کی جو پچھلے lectures ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں نمبر 6 پہ ہے view updating rule all views that are theoretically updateable must be updateable by the system view ہم پڑ چکے ہیں کیا ہوتا ہے ایک virtual table ہوتا ہے ہمارے database کے اندر تو کہہ رہے کہ ہم views کو updates کر سکتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ جو view ہو static ہو ملکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق views کو update بھی کر سکتے ہوں rule نمبر 7 ہے آپ کے پاس high level insert update and delete the rows should be treated as sets during insert update and delete operations کہ اگر آپ ان rows کو delete کرتے ہیں update کرتے ہیں یا کچھ نئی row add کرنا چاہتے ہیں تو ہر row کو آپ ایک set کے طور پر لیں گے اب یہ پتہ ہے کہ ہر row ایک different record کو represent کرتی ہے لیکن یہ جو row ہے row 1 یہ ali کی ریڈے کو support کرتی ہے row 2 اسمال کی ریڈے کو show کرتی ہے row 3 harry کی ریڈے کو show کرتی ہے تو جب ہم اس کے لئے کوئی row add کریں گے یا update کریں گے تو وہ ایدہ whole اس کے اوپر change آئے گا the operations that modify the database should deal with the sets and not only with the single rows تو جو بھی operations ہم basically اپنی کسی row پر apply کریں گے وہ اس کے مطلق تمام ریڈے کے پر apply ہونا چاہیے لیکن اگر یہ student اسمان کا data کسی اور table میں بھی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ operations جو ہے وہ perform ہونا چاہیے therefore the DBMS must allow multiple rows to be updated اور DBMS ہمیں یہ feature provide کرتا ہے کہ آپ multiple rows کے اوپر ایک ہی وقت میں operations apply کر سکتے ہیں rule no.8 ہے physical data independence rule application program must remain unchanged when any changes are made in the storage representation اور access methods یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے database کے physical design میں change کرتے ہیں تو اس کا effect data کے اوپر نہیں ہونا چاہیے دونوں ایک دوسری کے اوپر depend نہ ہو بلکہ independent ہو اس کو ایک ڈیاگرام کے مطلق سے سمجھتے ہیں let's suppose آپ کے پاس یہ database ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ database کو directly access نہیں کرتے بلکہ آپ database کو application program کے through access کرتے ہیں تو اس database کے لئے جتنے بھی tables ہوں گے وہ آپ کی اس application program میں show ہو رہے ہیں ہوں گے اب جو بھی operation form کریں گے وہ آپ اس application program کے through کریں گے اب یہ database کسی نہ کسی story media کے اوپر store ہوگی let's suppose یہ hard disk کے اوپر store ہے اس rule کا مطلب ہے کہ let's suppose میں اس hard disk کو change کر دیتا ہوں میں اس hard disk کی جگہ کوئی اور story media add کر دیتا ہوں یعنی کہ میں نے physical design نہیں change کیا تو اس change کا ہمارے application program کے اوپر یا database کے اندر موجود data کے اوپر کوئی بھی effect نہیں ہونا چاہیے کہ میں hard disk کی جگہ پہ یہاں بھی magnetic disk لگا دیتا ہوں ابھی جو میں نے change کیا ہے اس کا effect ہمارے اس application program کے اوپر یا data کے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا rule no.8 ہے rule no.9 ہے logical data independence the changes that do not modify any data store in that relation do not require changes to be made to application program کہ اگر آپ logical design میں change کرتے ہیں اس کا بھی effect data پہ نہیں ہونا چاہیے let's suppose آپ کے پاس یہ database ہے اور یہ آپ application program میں اس database کو دیکھ رہے ہیں let's suppose آپ نے database کے اندر اس کی جو primary key ہے وہ set کی ہے role number یہ بھی اسی لئے ہم نے اس کی logical design میں set کی ہوگی اب let's suppose ہم اسے change کرتے ہیں میں primary key role number سے ہٹا کر میں اسے registration number کر دیتا ہوں تو یہ basically میں logic کے اندر change کیا ہے اس change کا بھی آپ کے application program کے اوپر کوئی بھی effect نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ہے rule no.9 rule no.10 ہے integrity independence rule integrity constraint must be specified independent of application programs integrity constraints ہم بٹ چکے ہیں کہ وہ rules جو آپ اپنے اس table کے اوپر apply کرتے ہیں وہ constraints چلاتے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو constraints ہیں وہ application programs independent independent ہونے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف application program پہ rules apply کرتے ہیں بلکہ آپ database کے اوپر الگ سے rule apply کریں گے they must be stored in the catalogue اور ان rules کو آپ catalogue کے اندر save کریں ہے rule number 11 ہے آپ کے پاس distribution independence rule existing application should update successfully when the data is distributed کہ اگر آپ اپنے data کو distribute کرتے ہیں let's suppose پہلے میرا data ایک جگہ پر store تھا اب آپ اپنے data کو مختلف جگہ پر store کر دیتے ہیں تو یہ distribution کا effect بھی ہمارے data اوپر نہیں ہونا چاہیے ہم different data distribution strategies پڑ چکے ہیں اب جو بھی strategies میں use کریں اس کا effect آپ کے database کے اوپر نہیں ہونا چاہیے the physical location of data the control program and application may be different but the distribution should not affect the functioning of the application کہ وہی بات کہ آپ جو بھی distribution strategy کا استعمال کریں اس کا effect آپ database کے اوپر نہیں ہونا چاہیے last rule آپ کے پاس ہے non sub version rule database security integrity can not be bypassed کہ آپ نے یہ ensure کرنا ہے کہ جو بھی integrity rules apply کریں اپنی database کے اوپر وہ bypass نہیں ہونے چاہیے میرے کہ کوئی user ان rules کو fulfill بغیر database to access یا database کے data کو store نہ کر اس کے every DBMS supports some security or integrity features وام کے طوام DBMS security features کو support کر نے and user must not be permitted to access any part of database bypassing security and integrity features کہ ہم user کو یہ allow naihin کریں گے وہ un security features کو bypass کر database کو access کریں سپلائی کی ہوئے ہیں میں لکھا ہوا ہے کہ role number جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پاس numeric values آئیں گے اب یہ جو rule ہے یہ کسی بھی صورت میں bypass نہیں ہونا چاہیے کیسا نہ ہو کہ user کسی بھی طریقے سے اس attribute کے اندر کوئی text data add کر دے اگر کنشور کرنے کے لئے ہم دو جگہ پر integrity constants apply کر دیتے ہیں ہم application program پر بھی apply کر دیتے ہیں اور deb ms پر insert لئے آپ application program پر اسمار کریں گے یہ فارم ہے جو data کو اس table کے اندر insert کرتا ہے اب یہ constants اس پر apply ہوں گے تاکہ کسی بھی صورت پہ جو user ہے وہ اس کو bypass نہ کر سکے بہت میں نے rule apply کیا ہو ہے جو role number ہے یہ primarily کیا ہے اب اگر میں اس form میں submit پر button پر کھلک کرتا ہوں تو یہ form کے اندر بھی میں کچھ نہیں لکھا تو یہاں integrity rule apply نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ 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 پر row add جس کے اندر تمام values null لیکن کیونکہ میں نے primary set کی ہوئی ہے اور یہاں بھی کوئی constraint apply کر دوں گا جب یہ fields خالی ہوگی تو data آپ submit نہیں ہوگا یہ وہ تمام rules سے جو Dr. EF Code نے relational ladder system کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا system بغیر کسی error کی work کرے تو ان تمام rules کا fulfill ہونا بہت ضروری ہے I hope آپ کو clear ہوگیا ہوگا یہ rules کیا ہیں اور کس طرح سے my database کو بہتر بناتے ہیں آج لی طرح ہی ملتے next lecture گندر thank you very much